من کا ننبیہ من کا ننبیہ و آدم بین المائی وطی وعلا آل ہی و اصحاب ہی و ازواج ہی و اہل بیت ہی و ذریت ہی و اولیاء ملت ہی و علماء اہل سنت ہی اجمعی اما بعد و فعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس عنکم الرجس اہل البیت و یتحرکم تطہیرا امن تو باللہ صدق اللہ عظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون یسلون علن نبی یا ایوہا علجین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ ملک پروسارے صلاح ملک پروسارے باوازی بلان پڑھو صلاح تو والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ و علا آلکہ و صحاب کیا محبوب رب العالمین اللہ رب العزدی حمد و سنا اسے پیارے حبیب حبیب کی بریاء شب اثر عدد دول آبائے سے ارد سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب مؤتر پسین سرور قلب سین راحت قلب جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و مصطفیٰ و مواجد مواجد بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں و بہن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اجدی نرانی محفل پاک بسلسلہ ذکر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و مینے اکاد پذیر جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک دے مطبر علماء و مشایخ میرے سٹیج دی زینت نے دوسریوں ناد دیدار کر رہے مجھ گناہ گار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالی آپ حضرات دے ذوق مسلامت رکھے محبت میں سے تراجبان رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا امول جلس لا یش کا جلی سو اے جڑیا محفلان تسین سجا کے بیٹھ دے اے محفلان بد بخت نہیں بلکہ خوش بخت نہیں جڑے خوش بخت اچھیا خوش سوحار اللہ اور اگر کوئی بد بخت دے نہ محافل وے چاہ جائے وہ بد بخت نہیں رہن دا بلکہ خوش بخت مڑ جان دے الحمدلللہ جن نے حضرات بھی سباک محفل چاہ گئے سارے سارے خوش بخت دعا ہے کہ رب کائنات آڈے بخت مزید بلاند فرمائے ایدی ایدہ تو اڈہ تیان میرے وال رہنے چاہیدہ ایدی کو بیس تھوڑی جی بد آؤ آواز بتا لگے گڑے نو خوش نہ کرے ساؤن دا مطلب ہندہ کہ گڑے نو نہ پتا چل اید یہ آواز اور کٹ ہوگی تھوڑی آواز بد آ دیو بڑی میربان تھوڑی آواز ہوگی حضرات زیوکار قرآن مجید فرقان حمید تیشور آفاق ہر زبان زدہ آم آیا کریمہ آپ حضرات بسامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا سادات کرام سٹیج دی زینت میں تُسی دی دار کر رہے ہو اس سے حوالے نالی میں قرآن پاک دی آیت کریم حضرات سامنے تلاوت کی تھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لی بہبان کم رجس اہل البیت ویتحر کم تطہیر بے شک اللہ ارادہ فرمان دے اے نبید گھر والے اللہ تو اڈی تن رجس دور فرمان دے ایڑا پن دور فرمان دے علائش دور فرما دے ویتحر کم تطہیر اور تو انہوں ایسا پاک کرے جسا پاک کرنے دا حق میں تقریبا کافی عرصہ ہو گیا تقریر کر دیا میں اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہا دا مردہ نہیں کیا تیجے ایک علم زبان تے ان موت آ جائے تے اتن چنگی موت ہوئی کوئی نہیں اس واس جنہ نے گوڑیا ہاتھ رکھ چھڑ دیو دو زان ہو کہ وہ یہ چکڑی مارو تے بلندہ باد سارے سوڑاؤ سبحان اللہ جیڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ کوئے اللہ انہوں نوے نیکیان عطا فرما دن دا نوے گناہ معاف کر دن دا نوے ترجی بلند فرما دن دا او دے نان دا ایک درخت جنہ تے چلا گے جان دا ماشاء اللہ اے ہون تے سا آکھ لالچ واستے اے ہون اللہ تی رضا واستے سارے آکھ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اڈ زوک نو سلامت رکھے اکوری ترجمہ فیر سماعت فرماؤ انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجس اہل البیت ویت تہرکم تطہیرہ بے شک اللہ ارادہ فرمان دے اے نبی دے گھر والے اللہ تو اڈ تن رجس دور فرمان دے ویت تہرکم تطہیرہ اور تو انو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق حضرات علمات شریف فرمان انما سیغہ حسر اور حسر حسار بچوں نکلے اے دا مانا ہے دائرہ جدوی کو چلہ کٹن واسطے بیٹھ دے سب تو پہلے اپنے گردے کے حسار لند ہے ایک دائرہ لند ہے کیوں کہ کوئی نقصان پچان والی شہ اس دائرے دے اندر داخل نہ ہو سکے دائرہ کیوں لند ہے حسار کیوں لند ہے کہ کوئی نقصان پچان والی شہ اس دائرے دے اندر داخل نہ ہو سکے رب کائنات نے اہل بیت پاک دی شان بیان کرن تو پہلے انہ دے گردے کے حسار لا دیتا کہ کوئی پلی تھی انہ دے قریب نہیں جاس جاس اگر تسی چاند گھٹی سی دی روی سبحان اللہ اگر بیت بہت سارے لوگ ایک غلط بڑا اتراز کر دے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک دے اونا گھر والے انہ طرف راجع ہے جڑی نبی پاک دے دور بچ نبی دے گھر نہ تعلق رکھ رکھ روالے سان اے ہون تُس سی سیدہ نے ہاتھ چم دے یا نبی پاک دے نبی محبت کر دے ہو نبی نبی قدر تے عزبت رو جان دے تو رب کائنات نے اس گلد جواب بھی آیت شروع رب کائنات نے اہل بیت پاک نشان رو سیگہ ماضی نال تبیر نہیں فرمایا اے نہیں فرما اینما اراد اللہ فرما اینما زمانہ حال بھی پایا جان دے زمانہ مستقبل بھی پایا جان رب دسنا چاہ رہا جڑے نبی دون اچھن ازا ہون انو بھی پاک کی تا جڑے قیامت تا کون دے رہنگے اسی فاق فرما دے روا فرما اینما یرید اللہ لیو ذہب عن کم رج س اہل بے شک اللہ ارادہ فرما دے اے نبی دے گھر والے اللہ تو رج س دور فرما دے میں قرآن پاک دے اصول تو ارادہ سامنے ارز کرنے لگا اللہ دا قرآن کہا فاج تان بر رج لوگوں پلیتی کلوں دور ہو جاؤ ایک قرآن دا حکم پلیتی کلوں دور ہو جاؤ پا میں کو صحابی تے حکم پلیتی کلوں دور ہو جاؤ کتبتے رب کائنات فرما دے لوگوں پلیتی کلوں دور ہو جاؤ لیکن رگان قرآن پڑھ دیکھو رب کائنات نے نبی دی آل نن نی اکھیا نبی دی گھر و نی اکھیا بلکہ فرمائے آنکو مردشا احلال بہید اے پلیتی نبیدِ گھار والے ہندے دیڑے نہیں جاڑے احلِ بیت رو نہیں آکھے بلکہ رب نے پلیتی اُن حکم دے دیتا ہے آنکو مردشا احلال بہید کہ کوئی ریچس ان کے قریب نہیں جاسے کوئی پلیتی ان کے قریب نہیں جاسے کوئی ٹیڑا پلیت کے قریب نہیں جاسے اور اگر رب کائنات سیائیتِ کریمہ دا اختفاق صرف آنکو مردشا احلال بیت کردہ ویو تحرکم تطہیرہ ولی اضافی ڈگری رب کائنات میں احلِ بیتوں کے اندیتی بھئی ٹیڑا پن علائش کسے تو بھی دور ہو سکتی میرے کپڑے تو نجاست لگے نجاست اتار کے کپڑے دا انہا حصہ تو ہو دیانگا کپڑا پاک ہو جانگا جسم تا نجاست لگے جسم تا حصہ تو ہو دیانگے نجاست اتار کے تھے جسم صاف ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو پھر آنکو مردشا حلال بیت جو گے ویو تحرکم تطہیرہ ولی اضافی ڈگری احلِ بیتوں کیوں دیتی ہے وہ دی وجہ اے وے کہ رب کائنات میں اینہ تو نجس بھی دور کیتا ہے دین جدہ پاک کیتا ہے زمانے جنہا برگا ہور کوئی پاک ہو ہی نہیں ساتھا کائنات میں جنہا برگا ہور کوئی پاک نہیں ہو سو حضرت عاشیٰ تس صدیقہ رضی اللہ تعالی حالہ پاک صدیق لی پاک صدیقہ بیتیں میرے تھے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم پاک میری تھے تیری امی جان اوڑی اوڑی آنکھو زبان اللہ اللہ آپ دیکھ لو کسے نے سوال کیتا سیدہ ظہرہ پاک میں متعلق تسی کی جان آج بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے مخالفت دی بنا بنانے دی کوشش کر دی ان کے در بیان میں تو بڑی مخالفت تھی میں کہا رب کعبہ دی قسم جیسا جواب حضرت آئی شاہ پاک میں سیدہ ظہرہ پاک باستے دیتا ہے دشمن این جدی تعریف نہیں کردہ کسے آپ نے فرمایا والاد الحسنہ بادہ زہرے بس اللہ بلس فرمایا لوگو فاطمہ او پاک بھی پیئے جڑی وہ کی صفتہ بیان کرا میں فاطمہ دیا کی عوصہ بیان کرا میں فاطمہ دے ملد الحسنہ بادہ زہرے بس اللہ بلس فاطمہ او پاک بھی پیئے جنہیں زہر دی نماز تو بعد حسنہ چڑے آئے اچھر دی نماز مسلط کھلو کے عداد تھوڑی جی آواز ہے دن امد آو ڈلے رمی کرو والاد الحسنہ بادہ زہرے بس اللہ بلس اور میں تو اٹھے کو سوال پچھنے میں کہا بچہ پیدا ہوئے چالی دن تک عورت ناپاک رنگ لیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا زہر تو بعد حضرت امام حسن دی بلادت ہوئی اثر تھی نماز سیدہ پاک نے مسلط کھڑو کے پڑیئے پڑیئے پھر تسیدہ سو کیسی پاک حضرت بی بی مریم پاک دی امید ناسی حنہ رب کائنات دی پارکت منت منی مولا جے پتر عطا کریں تو بیت المقدس دا متولی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی عرض کی تھی مولا سنف نازر کے عورتیں عوار ذاتیں نسوانی اللہ کا گوندے تو مولا مہینو پیت المقدس دا متولی کمیں بنا دے اللہ فرمایے جوب لائسنزہ کرو کلنشا کروڑا مرد اک پاسے کلی مریم اک پاسے کروڑا مرد رال کے بھی کلی مریم دی پاک دامنی دا مقابلہ نہیں کرسکتے میکہ مولا مریم جوب پاک فرمایے دی نسمت ایک نبی نارے جدا نا عیسائے میکہ جے مریم از حوالے نال پاک جو دی نسمت ایک نبی حضرت عطا نارے فیروس پی پی دی پاک دامنی دا مقابلہ کروڑ کرسکتے جدا بابار نبیان دا سلطان جدا شوفر فلیان دا سلطان جسے پتر جنتی نوجوان نہ دے سردار جے آپ جنتی اور دی سردار پھر وہ کیسے پاک ہوگی اور ایک گلدین اترے کھولا ماں نے ترے بطولہ نبی کر کی تا تین بطول ایک ہے اور بطول ایک ہے مریم بطول ایک ہے سیدہ زہرہ بطول یہ تین بطول بطول لو لو کہنے جڑی ہر لحاظنل پاک نہیں جملہ نہیں سمجھے تو سی سبحان اللہ نہیں آگیا جملہ رہے سمجھے مطل کیا کھولا سبحان اللہ جڑے ذکر اہل بیعت سنوازتے اچھی آکھو سبحان اللہ جڑے سیدہ نل پیار کر دے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ ادنا توجہو تین بطول مریم بطول زہرہ بطول اچھا ہور دی تی شادی دن تون سب تی کوئی نہیں وہ دی شادی اسماس پہ انہوں کسی بطول کیسے ہر لحاظنل پاک ہے ہور شادی نہیں بطول مریم بطول شادی نہیں اللہ نے بیٹا دیتا ہے لیکن خامد نہیں شادی نہیں کیا سکتے بطول لیکن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سیدہ زہرہ و بطول جدی شادی بھی ہے سکتے بچے بھی نے پھر بھی بطول آئے اسے بات دکھنا فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جو مر ہے حسین سے مہدی تک تیرا ہی عدیہ ہے حسین سے مہدی تک تیرا ہی عدیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے فرشتوں میں جو دقوا ہے بھوروں میں جو نفاست ہے فرشتوں میں جو تکوا ہے ہوروں میں جو نفاست ایک گال سنوں گے پھر شیر سنوں گے تو زیادہ مزہ ہے فرشتیاں دا تکوا کی یہ جنادی کیسا بیان کرنا جنادی عبادت ہی عبادت لیکن ہور تی نفاست کی علماء فرمان دینے اور اگر اپنا ناکھن کٹ کے زمین سے سٹے وہ دین ناکھن دی روشنی سورت دی روشنی دی جانے سورت دی شیعر سما کرنا فرشتوں میں جو تقوی ہے بھروں میں جو نفاست ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عطیہ ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عطیہ ہے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ حضرت عزیب پاک بی بی ہے حضرت عائشہ پاک نیل والد الحسنہ بھادہ زہرے پس اللہ بلس فاطمہ یوں پاک بی بی ہے جنہیں زہر دی نماز تو بعد حفظن جنیائیں اثر دی نماز وہ سلیتے کھلو کے عدا کی تیئے حضرت دیوخار حضرت عصمہ پلتے ہوں ایس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دیاں لیں حضرت امام حسن پاک دی بلادہ دا وقت قریبے نبی پاک دی مارکت آگیاں ارد کی تی آقا میرے ماں پہ قربان آقا جدوں پہ بچہ پیدای ہوئے دپ گوڑ پی پیدہ ہونا بڑا ضروری ہے آقا اجازت دیو سیدہ پاک دے کر بچے دی ولادہ تا وقت قریبے میرے آقا اجازت دیتی ہے حضرت اس میں ملتے ہوں میں ایس کے نیل میں سیدہ پاک دے کھولائی میں قدیم ایسا بتا نہیں بکھیا بچہ پیدای ہوئے بچہ پلی تو دائے ماں پلی تو دیئے جگہ پلی تو دیئے ربِ کعبہ دی قسمِ حسنوی پاکے فاطمہ پاکے جگہ وی پاکے پاکے بچہ پاکے جگہ وی پاکے تو سبحان اللہ اچھی آکھی جاؤ گے تو تقریر ہوئی جائے گی کیونکہ ہر ایکشن در یہ ایکشن ہو جائے جو میں دا میرے بلوں ایکشن ہو جائے تو اڈی طرف وہ ریاکشن زیادہ ہونا چاہیے پتہ لگے سرکار دے دیوانے جاگ رہے آخ حصوصا جڑے میرے سامنے بیٹھے تو سبحان اللہ میں نے تو اڈی داگ دی لوڑے اچھی آکھوں سارے سبحان اللہ سیدہ کائنات آپ بھی پاک بچہ بھی پاک جگہ بھی جگہ ادرہ تسوہ نمتوں میں از نبی پاک بھی باہر گے چاہ گئی ارد کی تھی آقا بچہ پیدای ہوئے بچہ پلی تو دے جگہ پلی تو دیئے دے بٹے ماں پلی تو دیئے آقا نوازہ بھی پاکے بچی بھی پاکے جگہ بھی پاکے آقا فرمایا بی بی اللہ دا قرآن نہیں پڑیا رب کائنات نے قرآن نے فرمایا اینما شرید اللہ ہو نیو دہبا آنکھوں مرنے جسا آہلالبیتے میں یو دہرکوں تطہیرہ ادھرات دیوکار ادھرات دیوکار توجہ کرو آقا فرمایا رب کائنات نے میرے آہلالبیتے آہلالبیتے پاکے جنبی پلیتے کوئی پلیت مسجدت نہیں جا سکتا علی یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا جنبی حالت ہے یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا پتا چلے نبی وی پاک علی وی پاک فاطمہ پاک حسن وی پاک حسین وی پاک ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آہلالبیتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانی بانی 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 پانچ تن پاک نہ ہی اس وان اللہ کی پانچ تن پاک اللہ اکبر کبیرہ اے نجران دشا parties ایسائن المبالہ کرماستے چلے نجران دے عیسائی کٹھے ہو کے آتی بار گئے جائے حضرت عیسیٰ دے مطلق مختلف سوالات کرنے شروع کر دی حضرت عیسیٰ دے مطلق تسی کی جان دے آپ نے فرمایا اللہ نے انہوں نے نبوت دیتی اتناڑے کتاب عطا کی انہوں نے کہا سادہ موقف ہے نہیں بھئی تو آڈہ موقف کی نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے ادھے واسطے تو آڈے کوئی دلیل ہے انہوں نے کہا دلیل صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ دے بیٹے آپ نے فرمایا اچھا بھئی حضرت عیسیٰ دا باپ نہیں سی انہوں نے تسا اللہ دا بیٹا کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق تو آڈہ کی خیالے بھئی جنہ دی نہ ماں سی دے نہ باپ سی تو جدو انہوں نے موقف نبی پاک دے موقف انہوں نے تسلیم نہیں کی اللہ فرمایا فقلتالو لدو ابنا محبوب انہوں نے چیلنج کر میں اپنے بیٹے لے کے آجا پسی اپنے بیٹے لے کے آجا پسی اپنیاں ارنہ olduğازہ لے کے آجا پسی اپنیاں اور طالعہ�도 دا باپ نہیں آجا پسی اپنیاں جاننا لے کے آجا پسی اپنیاں جاننا لے کے آجا سو من اب تا ہل فنجا لانتا لحلل کازبیر پھر اوتے پتا لگے گا ساٹھے بیچو سنچا کیڑا تو چھوٹا کیڑا جیڑا چھوٹا ہویا ہو دیتے خدا دی انہیں پانچ تن پاک مبالہ کرن واسطے چلے مبالے واسطے چلن دا انداز کی حضرات اکیہ کے مصطفیٰ سجے خبے اثنین پچھے حضرات دیوکار زہرہ پاک بودوں پچھے مرتضا حالانکہ ساٹھے چلن دا انداز کی انداز جو دوسی بزار کو بی بی نال جائیے کروں کسے بی بی نال جائیے بندہ اگے چل دا ہے تے عورت پچھے چل دیا انجی ہے نا بی بی پچھے چل دیا تے بندہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھار والے ہندے چلن دے انداز بدل کیوں حضرات دیوکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا یکے اگے پچھے پچھے زہرہ پاک سجے خبے اثنین پچھے مرتضا نبی پاک نے گردن پھیر کے وکھیا فرمای علی اگے دے بی بی پچھے چل دیئے مرد کے چل رہے آج فاطمہ یکے اگے علی پچھے عرض کی دیا کا تسی جان دے ہو فاطمہ پردے دیوارے سے اتوار دے قدمہ دے نشانہ یکے اپنے قدم رکھتی ہے میں فاطمہ دے قدمہ دے نشانہ یکے اپنے قدم رکھنا میں کسے غیر محرم دے پیر فاطمہ دے پیران دے مرد کے لے جو ہے اسی پتل لازوان جدو عیسائیہ نے بکھا نا اونے پانجتا نا پاک نفوس سونے چیرے تو انہاں پادری کہن لگا گال سونوں تو انہاں گال درسان جے گھسا نہ کرو انہاں کہا بول انہاں انہاں سولا نہ کر لئی انہاں کہا تو انہاں سویر دا ناشتہ بھی نہیں کرنے دیتا دو پیران دی روٹی بھی نہیں کھان دیتی تیتا انہاں سولا کرنے لگا تینوں اینہاں میں چھے لپا گیا او کاندہ کس مون نال نے گلے کران کس کس دا میں ذکرے کران ہے دردے کرانے دا او جی جی پڑا سوڑا ہے دردے کرانے دا او جی جی پڑا سوڑا ہے دردے کرانے دا او جی جی پڑا سوڑا ہے دردے کرانے دا نا سبھی ین کا دیو یوں مل قیامہ اللہ سبا بھی پر نا سبھی کیامت والے دن آر اکدہ سباب دے نا سب ٹوٹ جانے نا محمد دا سباب ہوئی کائی مرین میرا نصب ہوئی کائی مرین حضرات دیوکار جدو نبی پاک نے فرمایا نبی پاک دے سارے سیابا نبی پاک دی آل نال پہل نہیں بڑا پیار کر دن لیکن جدو سرکار فرمایا پیار اور بد گیا محبت وچ نے کھار آ گیا پیار وچ نے کھار آ گیا نبی پاک مسجد دیت بیٹھے نبی پاک دے غلام سمڑے آقا خطبہ رشاد فرما رہے تے خطبہ کیے فرما رہے غلاموں جدو کوئی بندہ پا دے جاوے وہ پچھے آ کے بہ جائے کوئی اکے ہون دی کوشش نہ کرے مسجد تقدس نو پامال نہ کرے جڑا پچھے آوے پچھے ہی بہ جائے نبی پاک دے غلامیں حضرت ابو دردار دی اللہ تعالیٰ مسجد اچھ داخل ہوئے ایک قدم اندر ہے دو جائے اجے پارے اجے جتیاں مجھ کھلوتا ہے آقا دھی نظر پہ گئیں فرمایا مجھ بہ جائے اجے پہ جائے پہ گیا ایک قدم اندر ہے فرمایا اوے غلامہ ایتھے ہی بہ جائے اوہاں اوہ تھے ہی بہ جائے کھول ایک غلامے کھولی نہ کے کے دے اوہ پیر دے اندر کر لے کہندہ تو نہیں جاندہ آکھنوالا کھول ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھا اے نا بیخ میں کتے بیٹھا اے بیخ محفل کیلئی انہیں حکم سارے آواز دی جیڑا آبے پچھے بیٹھ ہے کوئی اگر ان کی کوشش نہ کرے انہیں توجہ کرے حضرات آقا دیل سنجبہ سے حضرت ابو بکر پاک کھپے پاسے عمر پاک دروادے چلی آگے حضرت علیوں نے جناد ناس ان کے تبوڑے اچھ جوانی آجانی اے رجب دمینہ تیرہ رجب حضرت علی پاک تی بلادر دد جنویں گال سنکے خوشی ہوئی جس ہمارا لاکھیں اینج نہیں ڈاٹکے آنکھوں سبحان اہلِ نظر کی آنکھ کا دارا علی 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 میں بار بار علی کیوں کرنا کبھی چسی نہیں بڑھو بیٹر جو میں کو مانت تر گیا ہے گا تو لے جائے گا آسا نہیں بولنو بولیں بندہ مردہ نہیں کہ جی علی تا ذکر کر دیں موت آجے تو سوچنگی موت بھی کوئی نہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا دارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا اہلِ وفا کے دل کا سہارا ہمارے پاس پسچج کی سند ہے سنیوں ہمیں ہیں علی کے اور ہے ہمارا ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہے ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہے ہمارا علی علی دروازے چلی پاک آگے حضراتے دیوکار علی پاک نے ارادا کی تائے پچھے ہی بے جاؤ حضرات ابو بکر باگ دی نظر بے گئی وہ ٹھکے کھڑے ہو گئے آہو نا یا بھلس نیجریس حسند اپا جی آئی تھے میری جگہ دے آؤ آئی تھے آؤ اگے بین والے نبی پاک دے سے آبی رہے اوہ وابی نہیں نبی پاک نے ابو بکر باگ دی جگہ دے بیٹھے نے نبی پاک نے ابو بکر داندہ دیکھیا آقا دے چرے تے مسکراہت آگئی ہسندہ سرکار مسکراہ بندے دا رنگ پا میں کارا ہی ہوگے ہوگے سننی اور جدوں ہی ہسے گا وہ دے چرے تے مسکراہت جدوں ہی آئے گا وہ دے چرے اپے روح آ جائے اے رنگ دا پا میں کارا ہی ہوگے گستاک نہ ہوگے تے جدوں آقا مسکراہ ہی ہوگے جاڑی چلنا 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 تے کارشنائی تارے ذکر کر دے تے را ہو تے رے جے سے چن چڑ دے سانو سجن آباد ہاں نیرا ہو ہو جتھے جا کے چند سا دا چڑ دا ہو تے قدر نہیں کوئی نیرا ہو 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 خوب ہو 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 ہم ہم میرے تمام صحابہ ستارے ہیں اگر ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ اہلِ بیتوں کشتی نو دی منندہ کیا صحابہ ستارے آکھیں وجہ اس وقت دے لوگ وہ دوں کوئی کم پاس نہیں سنو دے بندیا کو جڑے دینا راستے دا تاگیوں کی تجا لوگ کی سمندری سفر کر دے سن باہری بیڑے اپنے کے سفر کر دے ستارے آکھیں سمندروں کر کے اپنی مندل دا تایجب کر دے رب دے نبی نے فرمایا جڑا میری اہلِ بیتوں کشتی بڑھائے تو میرے صحابہ نو ستارے سمجھے کوئی مندل دے پہنچے گا جڑا اینہ مچوں کے سے ایکنمی چھڑے مندل دے نہیں پہنچے گا فرمایا لے کل شیئن اساسن و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم و حب اہلِ بیتے فرمایا ہر شہدی کوئی نہ کوئی بنیاد اسلام تھی بنیاد میرے صحابہ دا پیارے میری اہلِ بیتا پیارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت دو حصے بیان کی دیں کننے ہولی بول دیو کننے پہلا ہی ساتھ میری اہلِ بیتا پیارے فرمایا اللہ اللہ فیہ صحابی فرمایا لوگو صحابہ اے کرام دے بارج پکو آزنا کریا کرو اللہ کھلو ڈرو فمن احبہ ہوم فبہ حبی احبہ ہوم فرمایا جلے میرے صحابہ نڑ پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نڑ پیار کیتا ہے انہیں بہت سارے لوگ نے جڑے اے حصہ بیان کر کے دوجہ چھڑ دیں دے کجو بھی ان جڑیوں نے بیان کر کے حصہ چھڑ دیں دے دوسرا حصہ سبات فرما ہو میرے آکھانے ایک جانوں تے حضرت امامی آزنوں میں اٹھایا ایک جانوں تے امام حسینوں میں اٹھایا فرمایا فمن احبہ ہوم فقد احبہ نہیں فقد احبہ اللہ فرمایا لوگوں جن نے انہیں پیار کیتا ہے یعنی جن نے میری آل نڑ پیار کیتا ہے انہیں آل نڑ نہیں آمینہ دے لا آل نڑ پیار کیتا ہے امام حسینوں میں اٹھایا کن نے اسے بیان کیتا ہے ہم میرا ہاتھ میں دے دے بھی دو ہی حصہ ہیں اے انگلیاں اے ہتھیلیاں ایک بندہ آئی مریاس انگل دو چمیں انو چمیں انو چمیں انو چمیں انو چمیں تسی میرا دی ہے شاہ جی بندہ بڑا چنگ ہے تو اڈیان چمہ انگلان چمد ہے تے جاندیواری جی بچوچا کو کڑ کے ہتھیلی زخمی کرے تو سکنے شاہ جی یہ پہلا بھی فراڈی ہے سچا ہوں دھا تے جو میں انگلین نڑ پیار کیتے ہیں ہتھیلی نڑ پیار کرے ایک بندہ میری ہتھیلی نوی چھو چمہی تسیم ہی راضی منہم شاہ جی بندہ بڑا چنگ ہے تو اڈی یہ ہتھیلی نوی جو مد ہے سچاندی باری جیب چوچا کو کڑ کے انگلیاں زخمی کرے تو ساکنہ شاہ جی سچا اے بھی نہیں اگر سچا ہوتا تو جو میں ہتھیلی نل پیار کیتا ہے انگلیاں نل بھی پیار کردہ پتہ چلیا انگلیاں نل پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا بھی سچا نہیں ہتھیلی نل پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنا بھی سچا نہیں کوچھوں نے جڑی اہلے بیعتنا پیار کر کے صحابتیت میں ترو زبان کی تلوار نل چخمی کردن سجے ہو بھی نہیں دیکھنا جھولے تیرے صحابہ نہ پیار کر کے اہلِ بات پانتیت مت روں زبان کی تروارنا چخمی کردن سجے ہو بھی نہیں سجے تسیہو جناتِ دلانگر ربیدی آلدہ بھی پیارے ربیدِ اصحاب دل اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ اوہ ہور نے جڑے نا دو دو سمجھ دے تو جو ہے اوہ ہور نے جڑے دو دو سمجھ دے ہسی تینا ہم مسلک ہیں یارانِ نبی کوئی فرق نہیں ہے نجاروں ہم مسلک وہ جو ہے نا میرے بھائی منہوں ایک بندہ کہندہ شاہ جی اے تسیہو نا حضرت علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کر دیو تو حضرت علی دا مرتبہ گھٹ گیا میں کہا تیمو سمجھ نہیں آئی حضرت علی پاک دا ذکر چوتھے نمبر تے کیتا جائے تو مرتبہ گھٹ گیا ایک لکھ تچویہ ہزار تو بعد نبی پاک دا ذکر کیتا جائے تو کنہ کٹے گا اندھا وہ تو نبیوں کے سلطان ہے میں کہا یہ ولیوں کے سلطان میں نے ایک بندہ کہا دا شاہ جی جدو علی مشکل کشاہ نے تو کربلا والے اندھی مشکل حل کیوں نہیں کیتی ساڑھے بڑے بندے تھے چوب کر جانے لیکن ادھر معاملہ کچھ اور تھا لیکن ادھر جواب میں تو اندھر لگا توجہ کر رہا اگر حضرت علی مشکل کشاہ سانتے پھر کربلا والے اندھی مشکل نو حل کیوں نہیں کیتا توجہ ہو سب تم پینڈی گلتے میں جڑا مشکل کشاہ ہوئے انہوں مشکل پینڈی نہیں 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 میں اورے کی کہا گیا پتہ نہیں تیجے مشکل آوی جاوے تو مشکل نو مشکل سمجھ بھائی مثلا ساڑھے پورے جسم تجتے بھی خارش ہوئے اے تو اڑھے ناخن اتھے ہی جا کے خجلان دے جتے بھی خارش ہوئے انہوں اتھے ہی جا کے خجلان دے یعنی تو اسی ہنج کہہ سکتے ہو اے ناخن پورے جسم سے مشکل کشاہ نے جتے خارش ہوئی انہوں اتھے ہی جا کے خارش کرنی ہے اتھے ہی جا کے خجلان دے تو اڑھے بچوں کوئی بنگا ایسا ہے جنہوں پازو کھڑا کر کے آکھے شاہ جی میرے ناخن چاہ بھی خرکر خرکر اے ناخن اتھے بھی خارش ہوئی ہے اے کوئی بندہ کو اڑھے بھی چوائے سے جتے نو اکتے خرکن دی ہوئی ہے پتا چل دیا اے ہر میں جسم دی مشکل وہ حل کر دیا پر اے دے اتھے قدی خارش نہیں ہوئی پتا چلا جو مشکل کشاہ ہو وہ مشکل میں نہیں آتا لوگوں کی مشکلیں حل کر دیا ہے لیکن کربلا والا منظر جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوا میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماد نے طاقتوں دیا وہ زور ملا آیا تے بیٹھے من رضائی بین پاڑی تو پیاسے ٹور گئے وہ دین دونی دے سائی بین پاڑی تو پیاسے ٹور گئے وہ دین دونی دے سائی اللہ دی رضا مانکے بیٹھے ہیں ادھر تو مشکل کشاہی والا کھائی نہیں علی تو ہیں ہی مشکل کشاہ اور ساڑھے بچے ایک گل ہو رہے ہیں اہل سنت و جماعت اچویے بڑی گل پائی جاندی ہون کہ ساڑھے جلسے ہم اچویے اللہ ماشاءاللہ حضرت امام حسن پاک دکتی ذکر نہیں ہے بلکہ کئی لوگ بے چیسے ہونگے جنہاں پتا ہوئے گا کہ کئیانوں اے بھی نہیں پتا پا حضرت امام حسن پاک دی بلا تدہ تشہادتا کردہ دیا یہ دی وجہ کی ہے پا دوجہ کٹ مناندین تے اسی مناندین اسی بھی انہیں پچھے لگے او ہو سکتا کسے وجہ تو انہیں کو مناندہ ہوئے لیکن اسی اہمہ ہی نہیں مناندین حالانکہ سانوے پتا نہیں حسن ہینڈ کون حضرت امام حسن کیا اے نواسہ رسول نہیں ہوری بول دے جواب دیو میں کیا اے دیل بند مصطفیٰ نہیں بولو اے کہ نہیں سیدہ زہرہ پاک دے لگتے جگر نہیں اے اگر ساڑھے نقیب محفل صاحب نے میرے نان علیک جملہ بولیا جگر گوشہ بطول جگر گوشہ بطول صرف امام حسن اور امام حسین ہے یا سیدہ زہرہ کی ولاد ہے ہم ان کی نسل تو ہیں لیکن جگر گوشہ وہی ہے تو میں اپنے لیے یہ لفظ استعمال جو آپ نے کیا میں یہ بھی گستاقی سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام اس واسطے میں دیتے لیے احتیاط لوگ کی آخدے میں سادہ آتنا لیکن میں اپنے بارے جو لفظ نہیں کہلوانا وہ دی بجا کہ انہ در بڑا مقام انہ دی بڑی شان ہے اور سیدہ زہرہ پاک دے پتنے پاک دے جو صرف او ہی نے جڑیو نہ دیئے اور جگر گوشہ نو اگر سمجھا جائے نا یہ بڑی دور تک گل جن دی جگر گوشہ کون ہے اس واسطے توجہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت امام حسنوں نے جناتی سبحان وچوں کدی نہ نہیں مکری تسی سبحان اللہ حضرت امام حسن دہ نا سوڑ کے اس واسطے نہیں آخدے پہ تو اڈے سٹیج جاؤں تے کدی ذکر جو نہیں ہویا تسی بھی دین منا دے تسی بھی آخدے سبحان اللہ ایک کڈی بڑی خیانہ دے میں صداد دے جوڑے آنوں ہاتھ لا گرد کرنا چانا ایک کڈی بڑی خیانہ دے کہ سیدہ زہرہ پاک نے ایک پتر تا ذکر کیتا جائے تا دوسرے دا نہ کیتا جائے بے رسیہ کیے سیدہ ساڑے ترازی ہو حضرت امام حسن دہ نا جنادی زبان چوکدی نہ نہیں نکلی کیوں 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 گالے سنو گے تے مزہ آئے گا پر سبحان اللہ یہ جو سنانی ہے پتہ لگے دیوانے بیٹھے زبان چوکدی نہ نہیں کیوں 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 میرے آقا دا فرمانے ناف تو لے کے سر تک 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 حسن میری تصویر ہے حسن جاندے سن تصویر مصطفیٰ دی ہوئے تے زبان میں جو نا چنگی نہیں لگتی اوہ امام حسن بوری دا لباس پا کے مسجد اچھ بیٹھے ایک بی بی آئی ویخ کے درواز اچھو واپس چلی آپ نے رکیا بی بی کتھ ہے چلی کہنے دیو حضور میں بہت مفلس ہاں بہت غریبا میں نو پتہ لگا تو اڈے بھوئے دا میں دروازہ کھڑکایا پتہ لگا آپ مسجد اچھو میں مسجد اچھائیا تے میں تو اڈے وال ویخ کے واپس اچھوات دے چلییا تُساں آپ بوری دا لباس پایا تے میں نو کی عطا کرو گے علی دا پتہ جلال جا گیا اپنی تلی زمین کے ماری جنہی منٹی تلی تھے لے آکے کھنڈر گئی ساری چھونا بڑھ گئی فرمائے اٹھا اور لے جاؤ بی بی کہنے یہ کیا فرمائے یہ سخابت ہے یہ کنات ہے یہ حضرت امام حسن اٹھا بردبار سید کنفے بھی چویک بندہ آیا حضرت امام حسن تے چیرے والویخ کے کہندہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داتے مثال ہو گیا ہے یہ اٹھا سونا کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داتے مثال ہو گیا ہے یہ اٹھا سونا کون کون کسے دسے آپ علی پاک دا پتر نائے حسن وہ اسی دلے جو بغز علی رکھنا رہا ہے حضرت علی دا ذکر کر دے تو یہ تکو جو بندے آؤ اس نے کرو ہو اس نے کونو نعرہ تحقیق لا دیرنے حضرت علی بھا کہ نعرہ تحقیق مارنگے یعنی سانوں دسنا چاہ رہے ہیں تو اسی صحابہ دی مخالفت میں چلیدہ ذکر کر دے بعد بخت تو ہم تو صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں علی کے بھی ماننے والے ہیں اگر صحابہ کا نعرہ لگانا ہے تو جب ان کا ذکر کرو وہاں لگاؤ علی کے نام پر علی کا نعرہ لگاؤ قطنطہ اور تحزیم صحابہ اکرام کی مخالفت اچھ قدیدہ ذکر نہیں کی قطنطہ اور تحزیم ہم علی پاک کو بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں کیونکہ انہوں تھے آپ اسے پیاری بڑھے ہیں لیکن سانوں الٹی ڈکڑھتے چلایا جا رہا ہے ٹھے علی تحین ہی سننیاں دیں دیکھ 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 عدرت علی پاک نے تو فرمایا سلونھیام دونہ لرش میرے کوئی پچھوں میرش وپار دی یہ خمرہ دینا تیکھ پوچھ بے تھنگے لوگ آگئے عدرت علی کو آنکے کار نرے سوال کرنے ایک بندہ اہمیں اٹھیا سوال کوئی نہیں اہمیں کر دیتا علی دیلم انہوں پرکھیا جائے گا اگے ہی علی سننننننننننننننن سب کی عرف میں لو لا علم و شخص اندکان علی جن کائنات میں اگر کوئی علم بالا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا مممممممممممممممممممممممب ایساوری کہ میرے کاری کے جانور ہے جیڑا نا بکری ہے نا کتا ہے او دا گوشت کھانا جائے لو سوال دیکھ لے انہ کو جواب تسا سننے حضرت علیاندہ جی میرے کار ایک جانور ہے نا بکری ہے نا کتا ہے او دا گوشت کھانا جائے یا نا جائے حضرت مولا علی پاک فرمان دینے جے پونکے تے نا جائے نا پونکے تے جائے سیدی زیارت کر دے سمانا لاغ دے آئے اچھا فطر تنگی نہیں سی ہو دی گا لے تھے نہیں اساں کبھی اکبر سمانا لاغ دی تے بس نہیں ہونی تے شروع ہو دی کاندھا جی کدھی سمجھو فطر تنگی نہیں سی حضرت علی پاک میں جواب دیتا ہے جے پونکے تے نا جائے نا پونکے تے گوشت کھانا جائے کاندھا جی کدھی پونک دا کدھی نہیں پونک دا کدھی پونک دا ہے کدھی نہیں پونک دا آپ نے فرمایا جے کہا کھاوے تے جائے نا کھاوے تے نجائے یا رینجلی ہار گالے ہیں جے کہا کھاوے تے جائے نہ کھاوے نجا intense کہندھا چی کدھی کھاندا ہے کدھی نہیں کھاندا ہے آپ نے فرمایا جے زبان بار کٹ کے پانی پیوے تنجائے دے زبان اندر رکھ کے پیوے تنجائے دے انہیں گئے جے کدی زبان کٹ لیندہ ہے تے کدی اندر ہی رکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا جے لفتان بار کٹ کے بوے تنجائے دے لفتان اندر کر کے بوے تنجائے دے انہیں گئے کدی اندر کر لیندہ دے کدی بار ہے آپ نے فرمایا پھر زبا کر لو جو اوجری نکڑے تھے جائے تھے نہ نکڑے تھے نجائے تھے سرکار ہمیں کیا جتا انا مدینہ تعلیل میں والی انباب ہوا انا دار الحکمت والی انباب ہوا یہ ہمیں نہیں آجے آخر کوئی گل لے ایک بندہ ہور اٹھ کھلو تاں دا جی اکڑے جانور نے جڑے آنڈے دیں دیں تو اکڑے نے جڑے بچے دیں دیں انہیں اکا نماز دا ٹاہمیں حضرت علی جے گھڑنا شروع کر دیں گے تو نماز لنگ جائے گی تو جی اکھڑنگے نماز تو بعد جواب دیں گا تو روڑا پا دیں گے علی دی علی نو جواب ہی نہیں سیا ہوں گا تو بندہ نے اٹھ کے سوال کر انہیں کہا جی اکڑے جانور نے جنہاں دے جڑے انڈے دیں دیں تو اکڑے جڑے بچے دیں دیں حضرت علی پاک نے فرمایا جنہاں دے کانبار انڈے دیں دیں جنہاں دے اندر انڈے دیں 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 یہ گھر مسلم یہودی رائٹرے ہیں انہیں لکھے ہے کہ جس بندے نے تشخیص کی تھی ہے کہ جنہ دیکھان بار وہ بچے دن دن جنہ دیکھان اندر انہوں انڈے دن دن یاد اے جانور انہیں پیدا کیتے نے یا جنہوں پیدا انہیں سنگ کھوڑ کھلو کے تکدہ پیاس یہ شان مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافہ ایک بندہ آگیا کہندہ جی کچھ عمل ایسے کرنا جڑے خلافہ شرعہ رہے میرے دہات نافذ کیتی جائے حضرت عمر پاک نے فرما بول کیڑا کم کرنے کہندہ جی فسکو فجور نکھانا آپ نے فرما استغفراللہ فسکو فجور نے کھانا چاہیدہ کسی دے بغیر پچھنوں کسی دیشاہ چاہیدہ نہیں کھانا چاہیدہ شریعت نجائز دوسرا عمل کی کرنے کہندہ جی بغیر نکاتوں عورت رکھی آپ نے فرما استغفراللہ شریعت مصطفیٰ ویچے نجائز وہ بھی بھی حرام جڑی بغیر نکاتوں ترکھی تیسرا عمل انہیں کہا بغیر زبا کیتے ہیں گوشت کھانا انہیں کہا لو جی تو بغیر زبا کیتے ہیں گوشت کھائی جائی نہیں تو ویکڑا کم شروع کیتے ہیں انہیں کہا جی جوتھا عمل کی کرنا ہے اندھا جتھے رب دی رحمت ہو گئے اتھو ناس جانا انہیں کہا لو لو کی رحمت انلوٹ دینے یہ ناس جانا قتل کر دو اسے جلال لے کے دروازے چکے دیکھو مولا علیہ آلہ حضرت حلیف فرما کے تھے لیا کے چلے ہو میں جی امیرے وقت نے قتل دا حکم دے دیتا ہے کچھ عمل آسے میں جڑے خلاف اشرا کر دا ہے فرمایا جا ہوتے سہی عظیبی تے سنیئے کیڑے عمل کر دا ہے ہاں بے پہلے کا مکڑا کرنا ہے کہا دا جی فسکو فجور نو کھانا آپ نے فرمایا کہ تے پہلی دے بننے تے جاندہ ہوئے گا وہ خطے نو لگی ہوئے گی کسے دی پہلی جو گناہ پانکے چوب لیا یا کو موڑی پھٹکے کھا لی انہوں فسکو فجور نے یاد نہیں آتھ جوڑ کے کھلو گے کہندہ حضور تو ہنو پتا کیوں میں لگا ہے فرمایا میں صرف تیرا سوال نہیں سنیا میں تیری پچھلی زندگی وجہ بھی چاہتی بار نہیں لے سوال تا جواب میں گیا کہندہ حضور انجی ہویا سی میرے دل لکسی میں کہتے غلط نہیں کر بیٹھ دوسرا ہے کہ میں کیا کرنا ہے کہندہ جی بغیر نکاح تو عورت رکھی ہے فرمایا عورت آئی کتھو انہوں جی جنگ اچ گیا سا جنگی قیدی بنا کے لے کے آیا مال غریبہ تچ ملی ہے فرمایا کلمہ پڑیا کے نہیں انہوں جی مسلمان نہیں فرمایا جد تک مسلمان نہ ہوئے تو نکاح کاری نہیں ساکتا لوسرے سوال تا جواب مل گیا حضرت عمر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تیسرا سوا انہوں جی بغیر سوا کیتے ہیں گوشت کھانا آپ نے فرمایا رہی نہ کتھے ہوئے انہوں جی دریہاں دے کنارے تھے فرمایا پچھری دا گوشت کھائی دا ہی بغیر زبا کیتے ہیں چوتہ عمل کی کرنا ہے کہ انہوں جی جی تھی رابطی رحمت ہوئے او تو نا سجانا ہے آپ نے فرمایا کلہ نہیں دا اڑ دا بارش پہندی ہوئے تھے علی بھی دا اڑ کے اندر وار جانا ہے میں اسے چھوڑ دو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے لاؤ لا علی لہالا کا عمر آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوئے یہ ہیں علی اور حضرت امام حسن دا ذکر میں کرتا تھا حسن کون ایٹا بھرت بار سید اس بندے میں سے دوئے سنڈے ہیں نا یا علی دا پتر ہیں چاوک اچھ کھلو کہ حضرت علی دے بارج بکواس کرنی شروع کر دیتی ڈیڑھ گھنٹا بول دا رہا حضرت امام حسن چپ کر کے کھڑے جب تم بھول بھول کے تھک گیا نا جب پسیدہ میں آگیا جب رنگ کھو گیا آپ نے مسکرا کے فرمایا ہوئے جب پیاس لگیا جب اسی پانی بھی پلانے ہیں اور جب پوکھ لگیا جب کھانا بھی کھوانے ہیں جب بکان چاہیدہ ہوئے جب بکان بھی دینے ہیں کھنٹا یہ کیا فرما یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو علی والے ہیں وہ منکرین علی کو بھی بنائیں عطا فرما دے یہ ہیں حضرت امام حسن دے ہوئے تا ایک بندہ آیا کنڈی کھڑ گائی حضرت امام حسن بار آئے ہاں بھئی اندہ حضور کروٹی دے دی آپ نے ایک کروٹی لے آگے دی اندہ جی ایک اور دے دی آپ نے فرما تینوں ایک دی ضرورت ہے یہ دوسری کیوں مانگنے اندہ حضور جس بندے کو توڑے کاردہ پتا پچھا سی نا اوہ سکھے ٹکڑے پانی چٹے بوڈ ہو کے کھا رہے ہاں سی میں کہا چلو ایک روٹی ہوں دے دیں گے حضرت امام حسن فرما دے نے اپنی روٹی پکڑ تا جان علی کا لکر تو نہیں جان دا ہو کون ہے میرا بابا مولا علی ہے یہ ہے حسن جنا دے کاردے نوکر بھی قرآن دے آلے آپ دے کر بیمان آگے نوکر سی آل میں دی او دے ہاتھ سے چون ایک مہنگا برتن ڈیک کے ٹوٹ گیا علی دے پتر دے چیرے تو جلال آیا نا انہوں قرآن پاک دی آیت یاد آگئی بل قازمین الغیز گصے کو پی جانے والا مومر ہوتا ہے علی دے پتر دے چیرے تو گصہ اتر گیا انہیں سوچا گصہ دے اتر گیا پتہ نہیں معافی ملی یہ کہ نہیں اگلا یہ سبڑیا بل آفینا عن الناس وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں پھر میں جا کہتے ہیں میں معاف کر چھڑیا کہنے دا بل جا ہو جو حب الموسیدین پسند فرماتا ہے فرمائے جا جنہوں میں آزاد کر چھڑی یہ ہے حضرت امام احسن ایو گرانہ جنہ دی شان رب تر رب ترسول نے اظہر بیان کیا ان نجوم امانن لے اہل الاسما و اہل و بیتی امانن لے اہل الارد فرمایا جو میں آسمان والے واسطے ستار امان نے اس طرح زمین والے آباستے میری اہلِ بیت امان ہیں جدو آسمانہ دے ستارے ختم ہو جانگے آسمانہ دی ہر شاہ مٹ جائے گی فرمایا دنیا دے جیڑا عمل جونا چاند ہے سادات دے نیڑے لگ جائے یہ تھے بھی کامیاب ہے قیامت والے دن میں کام نہیں دس سندہ مقصدے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا کوئی شاہ زادہ تو وہ جو ہے سید زادہ سادات کرام بھی چھوٹے جو میں کبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے تو اٹھے پینڈ دے لوگ جتی پوچھ دیئے نہ دے غلام میں اور بڑی محبت فرمان دے ہو تسی بڑا پیار کر دے اور اس پیار دا صلح تو انہوں قیامت والے دن میں لے گا پتہ لگے گا تسی سید زادہ کی پیار کیتا ہے اللہ نے اُدھا عجر کیا دنیا تے اگر تسی محبت کر دے ہو تمجھو میں آگے ہوتھے بیٹھے ہیں گال دیسی پہی تو میں گال سنائی امام غدالی نے گال نوٹ کی تھی یہ لکھی ہے اپنی کتاب ہے ایک سید زادہ شراب ایک توتر تک بدار چپے آئے ایک عالم دین مفتی کوڑوں دیلنگا تک ٹھوٹ مار کے کاندہ تُو سید زادہ ہے شراب پی کے پیار کی تُو تسنا چاننا ہے چڑک ماری جیسے میں نے کہا رہا گیا آنا آکھ لگی نبی پاک دا دیدار ہویا سرکار فرمایا ہوئے تُو میری عالد شہزادے انہوں تھوڑے مارے حضور و شرابی فرمایا تیرا کی حق کے ہوئے تُو انہوں تھوڑے مارے تے نو نہیں پتا ہوں میرا خون ہے اے شراب پینا ہوں دا ساتھی فیلے ہیرا ہیرا ہی ہندہ پا میں ناری کی پیاؤ گا تُو پیار نار بھی تے سمجھا سکتا تُو تھوڑیا کیا مارے میں ربِ کعبہ دی قسم اٹھا کرنا جدو میں گل پڑی میری آنکھیں چتھ رو آگئے میرے مصطفیٰ پڑی آل کنہ پیار کرتا ہی آج کچھ نہیں سمجھ دے آلہ حضرت امامی آلِ سنت فتوہ سنو اگر کوئی سید زیادہ کسے جگہ تے کسے کلاسٹ کسے ٹیچر کو پڑ دے اگر انہوں سزا دے نہیں ہے تے اے نیت راکیا سزا نہ دے کہ میں نمار میں سزا باستے سزا دے لکا نہیں فرما دے نیتے ہوئے کپڑیا نو مٹی لکی سی تے جاڑن لکنا تاکہ گناہ نہ ہوئے نبید یاال سزا دے نیتیں نہ مارے بلکہ نیتیں رکھیں کہ اپنے اگر میں مٹی لکی سی ہو جاڑن لکنا تاپیر بندہ گناہ گار سنو میں چاہید ہے کہ اسی سعدات کرام دادف کریے ہر میں پیغام دے اسی لوگ پندرہ پندرہ وی وی سال نبید زکر دی محفل سجانے ہیں اہلِ بیعت زکر دی محفل سجانے ہیں پندرہ پندرہ سال سالوں میں فلانسا جاندے ہو جاندے لیکن کسے بندے نے نہ نماز دی عادت پہی دی ہے نہ ہی چیرے کہ نبی دی سنت سجدی ہے اسی پندرہ پندرہ بی بی سال میں فلانسا جا کے کہ اسی اگر نمازی نہیں نہ پڑھیں تو سمجھ لینا پھر تیری ایک معفلوی اللہ دے اللہ دے رسول نے قبول نہیں کی ایک کبھی پھر ایسی پتا کی آخرین سٹیج تکھلو کہ داڑی کوئی نہیں آگ نے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں کہا داڑی تیرے موں تا نہیں تھے گھوز پاک بن گئے نماز کدھی پڑی نہیں تو پھر میں تھا کیا مجھے کیا اٹھٹی ڈگر تے لوکہ نو چلان دی کوشش کی دی جاری ایک سناخان نات پردہ حضور ہوں گے قیامت کے دن گناہ گاروں کے جرمت دی میں کہا کی پیغام لوکہ نو دینا چاہنا ہے کہ لوگ کی گناہ ہی کرنا نیکی کریں ہی کوئی نہ میں کہا نبی پاک ہوں تے گناہ پسندی کوئی نہ میرے آقا تے نیکی نو پسند کر دے تے نیکو کالا تے جرمت ہے چھوڑ کار تے گناہ نو پسندی نہیں کر دی اس واسطے خدا رہا اے اٹھٹی ڈگر تے چھلنا چھڑ دیتا ہے نبی پاک نا فرمانے اگر کوئی بندہ جان پوچھ کے ایک نماز ترک کرے اللہ او دا نا دوزخ دے دروازے تے لکھ دے دا سطن فرمانا ساڑے بچوں کسے بندے دا تل نہیں کر دا پنجا ہوں گنا دا حسن خراب ہو جائے پنجا تائیں سوڑا لگ دا جب پانچے پوریاں ہونا تے مسلمانوں اللہ دیا دیتنیا میں پنجا دا حسن خراب نہ کرے گا تے آخری گالنے والدین دا اترام کرے گا جیڑا پتا باپیاں دا بے عدب تے گستا کے اوہ کدھی جنت اچھ نہیں جانسے میں سانگلہ ہل تو آیاں تو تو ساں بڑی عزت کی تھی ہے بڑی محبت کی تھی ہے میں ہامی سیزادہ تو آڈے بچوں کچھ بندے میرے ہان دے ان کے کچھ میرے تو چھوٹے کچھ بندے نے اے میں تو آڈے سامنے ہتھ جوڑے نے میں تو انہوں سارے انہوں نے یانگا ہتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرد پہ جگمی آگئی بولو میرا قادر چھوٹا ہو گیا نہیں تے سوچو جے میں تو انہوں نہیں جاندہ میرے قادر چھوٹا نہیں آیا ہاتھ جوڑ لیں تے کار جا کے جن نراز باپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لوگے تو آڈے بھی قادر چھوٹے نہیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم